موسیقی لیکن اگر مسلح کی عادت بجپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے کی تو بیٹی ہے وہ بھی بیچاری معذور ہے تو کہاں دولت لے جائے آج کرتا ہوں ہم تاریخیں لیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معذر جائے کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جائے عمرہ کر کے آنگا تو پھر میں پکا نماز ہوں خود ہا کے بندو اس نے تجھے بتایا کہ رمضان ساکھ حضرت عبیبر بھی اس کو کہتے تھا کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آگیا آپ نے فرمایا کیا ہوا تو کہاں نے لگا حضرت جی کا لکھ پندرہ سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کر آگیا مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کر جائے نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی لی پھر میں نے کھیڑا پول دیا پول دیا کجل پایا سی میں یار دے وے کھڑے لے پھر او دی یار دی چرون دی ہیڈو لگئے لیا حیدر شاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر ہنتے رول دی رول دی رول گئے جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمر میں بھی پندرہ سال ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہم بڑے نہیں ہوتے یہ تو عمر ہے کچھ کار گزرنے پندرہ سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو کال منڈی گیا تھا مجھے کچھ سامان خریدنا تھا تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خریدنی داز کلو باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا تو مزدور آپ کو پتہ ہے بچارے آج بھی شرکوں پہ بیٹھیں مزدور بیٹھے تھی تو ان میں ایک نوجوان چودہ پندرہ سال کا چہرے پہ بڑی روشن میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں پڑھائی بھی کرتا ہوں اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے پھلاندہ کا پہنچانے کیا لوگے کہنے لگا تین دن آن مزدوری سودہ تیہ ہو گیا اس نے سامان اٹھا لیا کہتے ہیں رشتے میں زہر کا وقت ہو گیا کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ دو پندرہ سال کا چچہ کہتے ہیں میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا نماز پڑھنے چلا گیا باقی لوگ دیر سے آئے وہ بچہ جلدی آ گیا میں نے کہا بیٹھے آپ جلدی آ گئے گنج لگے نفل چھوڑ دیئے اب یہی نانا سمجھ لیں کہ کام چھوڑ رہا ہے میں بعد میں پڑھ لوں گا کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت رمضان بھی نہیں تھا میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بی بی سے کہا کہ بڑا نیک ہے نمازی ہے اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک طبقہ ہے کہ یہ مجھے تھوڑ دیر کے لیے دے دو گرمی بڑی ہے تو میں پسینہ آ رہا ہے میں اٹھا لیتا ہوں کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں اگر آپ اٹھائیں گے تو میں تین دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا پیسے کم کروں گا میں نے تیع کیا ہے کہ اٹھاؤں گا تو کہتے ہیں میں نے اپنی بی بی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی کہنے لگی دوپیر کا کھانا پاک گیا اسے کو روٹی کھا لیں رمضان بھی نہیں چا کہتے ہیں میں باہر نکلا اس کو تین دینار کھمائے تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانوں گے کہنے لگا بتائیے میں نے کہا کھانا پکا ہے کھا لو کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں میں نے روزہ رکھا ہوئی حضور نے حکم دیا حکم نبی کریم نے حکم دیا بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمائے اور نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو حکم دیا یہاں نکاح اور یہاں روزے یہ سرکار کا حکم ہے ہی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے انسان نے نورانیت اور روحانیت لاتا ہے کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے میں اور متاثر ہو گیا میں نے کہا آپ کیا کرو گئی تھی کہیں اور جانا ہے کہنے لگا نہیں میں جس دن تین دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا باقی وقت میں قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی بات کو دروشریف پڑھتا رہتا آپ بتائیں تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑایا اور خود میں لوٹ آیا افطار کے بعد میں اسے لائیا کھانا کھلایا عشاء پڑی اس کا گھر دور تھا میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا بیٹھا کھول دی وہیں وہ سو گیا میری بیس سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی کوئی طبیب کوئی حقیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو ایک بیٹی وہ بھی معذور پیدائشی اس کے کمرے میں گئے میاں بیبیو سے کھانا کھلار بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں بڑا پرہیزگار فتح حضور نے کیا فرمایا نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تحجد پڑتا ہے نا نوجوان تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرما اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری باردہ اللہ فخر کرتا ہے اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بھی اللہ فخر کرتا ہے سوچیں تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان ہے بڑا نیک ہے تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آگئے ہیں آجی رات کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی ہم اپنے کمرے میں وہ بیٹھتے ہیں کبرات کو اٹھے کہ اس وقت کون کون ہے دروازے پہ تو بیٹی کہنے لگی اببا دروازہ تو کھولنا کہتے ہیں دروازہ کھولا تو بیس سال ہو جائے تھے بیٹی کو کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا کبھی دھوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی کہتی الحمدلللہ اللہ نے میری ڈانجل ٹھیک کر دی ہم دونے لونے لگے اے اللہ تو کتنا قریم ہے کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ بیٹی کہنے لگی اببا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے تو میرے دن میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اتھر صدقے مجھے شفاہی دے رہے یا آیہ اللہ ذینا ما نتق اللہ وابطہو ایلیہ الرسیلہ وہ کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفاہ آتا ہے کہتے ہیں ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا ایک خط چھوڑ گیا تھا آج گل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بوک پہ دے دیتا باقیوں کو بھی ذرا بھول پتا چلے کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دھوڑنا اس رب کی بارگاہ میں چھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرام فرمایا میرے نوجوان دوستو یہ جو بچپناہ ہمیں لوگ کتنا بھی بچے ہو ابھی جب آپ بالی ہوگئے تو نماز فرض ہوگی سچ بولنا ضروری ہوگی رزق حلال کھانا ضروری ہو شریعت ساری کی ساری لازل ہو ایک تو درگزر سے کام دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں سادہ کھانا تو ویشن 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 سادہ کھانا تو ویشن